سلام علیکم ویور میں ہوں شیف کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر فوڈ سیکرٹ بہت ہی زبردست ریسپی لے کے حاضر ہو گئے ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی لچھے دار پراتھا کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور آپ اس کو رمضان شریف میں سہری کے وقت کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہ کرسپی اور اندر سے مکھن جیسا سوفٹ کس طریقے سے بنتا ہے مکمل گائیڈ کروں گا توجہ سے دیکھئے گا اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کر دیں تو ویور چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ یہ میں نے ایک کپ دودھ لے لیا یہ دیکھیں ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک ٹی سپون چینی کا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دو چٹکی نمک اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دو چمچ ہم اس میں کیکے ایڈ کر دیں گے اب اس کو یہاں پہ ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اچھا آپ نے دودھ نیم گرم لینا ہے تھنڈا دودھ نہیں لینا نیم گرم دودھ سے یہ ہوگا جو ہم نے کی اس میں ایڈ کی ہے ایک تو وہ نہیں جمیں گا وہ دوسرا جو چینی ایڈ کی ہے وہ جلدی اس میں میلٹ ہو جائے گی تو میں نے یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو اس ٹائم پہ آکے ہم نے اب کرنا کیا ہے یہ میں نے چار کا پٹا لے لیا اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے اس میں شامل کر دیں اس کو یہاں پہ مکس کر لیں یہ بہت ہی زبردست یہ تیار ہوتے ہیں لچھے دار پراتے یہ بہت ہی زبردست بندے ہیں بہت ہی سوفٹ اور کرسپی تیار ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں آپ اس کو سہری کے وقت بنائیں یہ بہت زبردست بندے ہیں بہت کمال کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے گوند لیں گے یہاں پہ میں نے آٹے کو اچھے طریقے سے گوند لیا ہے اب ہم نے اس کو اوپر سے ڈھک کے اس کو تقریباً دس منٹ کا سٹے دینا ہے دس منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں دس منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم اس کے پیڑے کر لیں گے یہ میرے پاس تھوڑا سا خوشک ہے یہ اس طرح تھوڑا سا ہم ہاتھ کو خوشکا لگائیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کے پیڑے کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اس طریقے سے ہم نے سارے پیڑے ہم نے جو تیار کر لینے یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ لیں یہ لیں جی میں نے یہ پیڑے تین پیڑے میں نے کر لیے یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ کا ریسٹر دیں گے تاکہ جو ہمارے پیڑے ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹھہر جائیں پانچ منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں یہ لیں جی پانچ منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم نے یہ ایک بیلہ ہم نے لے لیا تو اس کے اوپر ہم اس کی روٹیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس طریقے سے خوشکہ ڈالیں گے اب پیڑے کو اٹھائیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو خوشکہ لگائیں گے دیکھیں اور یہاں پہ اس کی ہم روٹیاں تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ لیں جی روٹی کو میں نے اس طریقے سے بیل لیا یہ دیکھیں تو اس ٹائم پہ آکے اس کے اوپر اس طریقے سے ہم کیے لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے گی لگانا ہے گی لگانے سے یہ ہوگا یہ بہت ہی زبردست تو یہ خستہ جو اندر سے بنے گی یہ سوفٹ تیار ہوگی وہ اس گی کی وجہ سے ہوگی یہ بہت ہی زبردست ہمارا جو لچہ دار پراتھا وہ تیار ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں اس طریقے سے اس کو گی لگا کے یہ اچھے طریقے سے آپ نے اوپر اس کے گریز کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں میں ہاتھ کی مدد سے اس کو لگا رہا ہوں آپ اس کو برش کی مدد سے بھی اوپر گریز کر سکتے ہیں یہ لیں جی گی لگانے کے بعد اس طرح کی ایک چھوڑی لے لیں اور چھوڑی کے مدد سے ہم اس کو اس طریقے سے کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ اس طریقے سے دیکھیں جی اور اس کو بھی اس طریقے سے ہم نے اس کو پٹی کی شکل میں کٹ لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ لیں جی کٹ ہم نے لگا لیے تو اب اس کو ہم نے اس طریقے سے ہم نے اس کو رول کی طرح ہم نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے اس کے رول بنا لینے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو رول کر کے اس طریقے سے بنا لینے تو تھوڑا سا ادھر خوشکہ لگا کے اس کو اوپر سے ہم تھوڑا سا پریس کر دیں گے یہ لیں جی اس طریقے سے یہ لیں جی یہ بہت ہی زبردست تمہارا جو لچے دار پراتھا ہم نے بنانا ہے اس کا پیڑا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہم ادھر رکھ دیں گے اور باقی کے پیڑے بھی اسی طریقے سے ہم بنا لیں گے یہ لیں جی پیڑے میں نے ادھر تیار کر لیے یہ ان کی لیڑ چیک کریں یہ بہت ہی زبردست ان کے جو لچے ہیں وہ بنیں گے تو اب اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ کا رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ آگے تھوڑا سا ہی در ہم خشکہ ڈالیں گے یہ اس طریقے سے ڈال دیں اور پیڑے کو اٹھائیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا ہم خشکہ لگا کے اب اس کو ہم اس کا پراتھا جو وہ تیار کر لیں گے اس طریقے سے اس کو بیل لیں گے رام رام سے آپ نے بیلنا ہے اس کو یہ دیکھیں جی روٹی کو میں نے اچھے طریقے سے بیل لیا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو اس ٹائم پہ آکے اس طرح کا ہم ایک توا لے لیں گے توا ہمارا جو اچھی طرح گرم ہو چکا ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور روٹی کو اس طرح اٹھائیں گے یہ دیکھیں جی اور اس طریقے سے اوپر اس کے ڈال دیں گے آپ نے فلیم تیز نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں جی اور اس کے اوپر اس طریقے سے ہم گی لگائیں گے جی اس طریقے سے اب اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور اس کو اس طریقے سے آپ نے گمانا ہے یہ دیکھیں جی آہستہ آہستہ آپ نے اس کو گماتے جانا ہے اور اسی طریقے سے اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی گی لگا دیں گے اس طریقے سے اور اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کو بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آپ گمائیں گے اور یہ بہت ہی زبردست لچھے دار پراتھا تیار ہوگا ہمارا آپ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹ فول بنتے ہیں آپ رمضان شریف میں سہیڈ کے وقت اس کو بنائیں اپنے بچوں کو بریک فاسٹ میں بنا کے دے سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور سوفٹ اور اوپر سے بہت ہی کرسپی یہ تیار ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ گھماتے رہنا ہے اور پھر اس کے جو لچھے ہیں وہ بہت ہی زبردست بنیں گے اب اس کی سائیڈ چینج کر دیں یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست اس کے جو لچھے ہیں وہ ابھی سے واضح آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ بہت زبردست آ رہا ہے یہ لے جی پراتھا مارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کے جو لچھے ہیں وہ بہت ہی زبردست بنیں گے اور یہ بہت ہی تیسٹ پھول تیار ہوا ہے اس کو اس ٹائم پہ آ کے ہم نیچے اتار لیں گے یہ آپ اس کی لک چینج کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا کلر ہے یہ بہت ہی تیسٹ پھول تیار ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ اس کے آپ لچھے چیک کریں یہ بہت زبردست بن ہے میں باقی کے پراتھے بھی اسی طریقے سے بنا لوں پھر آپ کو اس کی فائنل لک میں دکھاتا ہوں یہ لے جی میں نے سارے پراتھے ادھر تیار کر دیئے یہ ان کی فائنل لک ہے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ان کے لچھے تیار ہوئے ہیں یہ آپ لیڈ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کے یہ دیکھیں جی بہت ہی یہ تیسٹ پھول اور بہت ہی کرسپی یہ تیار ہوئے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں میں آپ کو ادھر اس کے جو لچھے تیار ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں جی یہ لے جی یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے جو پراتھے ہیں تو وہ تیار ہوئے ہیں یہ لے جی یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ریسپی پساندہ ہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ